اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید دیکھ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سمان میں رکھے دوستو پی ایسی جی ایسٹی کانڈیڈیٹس کے لیے سیلری کے حوالے سے بڑی خوش کبھی یہاں پر سامنے آ چکے ہیں محکمت علیم سندگ کے جانب سے آپ کے پی ایسی جی ایسٹی کے تقریباً آپ کے جو تمام طرح ڈسٹک ہیں آپ کے سندگ کے اس کے حوالے سے یہاں پر سیلری کے لیے جوائننگ جو ڈیٹا بیس ہے وہ آپ کا جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں گے آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اپنے جو ڈسٹک ہے اس کا سٹیٹس کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے ڈسٹک نے ابھی تک جوائننگ جمع کروائی ہے یا نہیں کروائی تو تمام طرح تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں ویڈے کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ ایتھینٹک پی ایسی جیسیز اور جابس کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں چلیں شروع کر دیں دوستو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے گوگل کے اوپر آنا ہوگا اور یہاں پر آکے آپ نے لکھنا ہوگا سلڈ یعنی سندھ ایڈوکیشن الیٹریسی ڈپارٹمنٹ آپ نے یہاں پر آنا ہوگا اور اس کے بعد اس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آنا ہوگا اور اس کے بعد ویب سائٹ کے اوپر آکے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تین لائن ہے مینیو کے اندر آپ نے آنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر نیچے آکے ہے ریکویمنٹ پی ایسی جیسیز آئی بی دو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اس کے اندر آئیں گے تو سلڈری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلری پی ایسٹی جی ایسٹی ٹوئنٹی ونڈ ٹوئنٹی ٹو تو یہاں پر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا تمام طرح جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے تمام طرح جو ڈسٹک ہیں یہاں پر ہیدر آباد بدین مٹیاری سجاویل ٹنڈو علیار ٹنڈو محمد خان تمام طرح جو ڈسٹک ہیں آپ کے پورے سندھ کے اس کے حوال سے یہاں پر جوائننگ جو ہے اور یہاں پر جمع کروا دی گئی ہے اب ہیدر آباد کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہیدر آباد ڈیویجن کے اندر آپ کے پتین کی جی ایسٹی کی جوائننگ ابھی تک جمع کروای گئے اگر آپ نے یہاں پر اس کو دیکھنا ہے تو اس نے پی ڈی ایف کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پی ڈی ایف کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ ہوگی اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہیدر آباد ڈسٹک کی جو ہے وہ یہاں پر آ چکی اس کے بعد یہاں پر آپ کی ہیدر آباد آپ پر تھٹا کی آ چکی ہے اس کے بعد کراچی کورنگی کی ملیر کی ساؤت کی ویسٹ کی یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پر مزید جو ہے وہ آپ کی میر پرخواست کی آ چکی ہے آپ کی اس کے بعد یہاں پر آپ کے شہید بین ازیر آباد کی ابھی تک نہیں آئی میر پرخواست کی دونوں کی آ چکی ہے اس کے بعد آپ کے شہید بین ازیر آباد سانگڑ کے اندر ابھی نہیں آئی شہید بین ازیر آباد خود ڈسٹک اس کے اندر نہیں آئی اس کے بعد یہاں پر آپ کے سکھر سکھر کے اندر آپ کے خیر پر میرس کے اندر اس طرح سے آپ کے یہاں پر نہیں آئی ہے ابھی تک جس کی آئی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے داؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جوائننگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے جو پی ایسی جی ایسی کی جو کے ریجیٹس ہیں ان کے سیلری کا جو پروسس ہے وہ آپ کا کس طرح سے ہوگا ابھی تک کی ابتدائی معلومات کے مطابق آپ کا جو پی ایسی جی ایسی کی جو پروسس ہے سیلری کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی اگر پوسٹنگ ہو گئی جسی سکول کے اندر سب سے پہلے تو آپ کی جوائننگ ہوگی سب سے پہلے آپ کی سکول کے اندر جوائننگ نوٹ کی جائے گی اس کے بعد وہ جوائننگ آپ کی ڈسٹک کے اندر بھیجی جائے گی اور ڈسٹک کے اندر بھیجی جائے گی تو اس کے بعد ڈسٹک جو ہے وہ آپ کی ہیڈ کارٹر اس کی طرف بھیجے گا یعنی آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹر کی طرف ڈیویجن کی طرف یا آپ کی ہیڈکوٹر کی طرف یعنی کراچی جو آپ کا ہیڈ آفیس ہے اس کے اندر اس کے بعد جو جسرا پروسس ہوگا جو ایننگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ بائیومیٹرک ہوگی آپ کی بائیومیٹرک ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈسٹرک کے اندر آپ کی بائیومیٹرک ہو اس کے بعد آپ کی آئیڈی وغیرہ اوپن ہو جائیں گی اور آپ کی بائیومیٹرک یعنی آپ کے سکول کے اندر پھر اٹریڈنٹس وغیرہ بائیومیٹرک کے اوپر ہوگی اس کے بعد جو لاسٹ جو آپ کا سٹیپ ہوگا سلٹری کے لیے وہ آپ کا ہوتا ہے ایف او ون فارم جو آپ نے ٹریجری کے اندر جمع کروانا ہوتا ہے وہ جب جمع کروائیں گے وہ جب ہوگا جب آپ کی پہلے جوائننگ ڈیٹا پر آ جائے گی پھر اس کے بعد بائیومیٹرک ہوگی بائیومیٹرک کے بعد آپ کی جو ہے وہ ایف او ون فارم سمیٹ ہوگا آپ کا وہ لاس سٹپ ہوتا سیلری کے لیے وہ آپ جمع کروائیں گے تقریباً آپ کے ٹریزری کے اندر تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کا جو ڈسٹک ہے وہ آپ کو قائد کرتا رہے گا کہ آپ نے کب جو ہے وہ جمع کروانے تو لاس سٹپ جو سیلری کا ہوگا وہ آپ کا ایف او ون فارم ہوگا تو اب نظر دوڑا لے کہ ابھی آپ کے کراچی کے اندر تقریباً چار یا تین ڈسٹک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی جو ہے وہ ایف او ون فارم کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یعنی ان کے اندر آپ کا تقریباً جو کراچی سنٹرل یا ویسٹ کراچی ہے اس کے اندر آپ کو سیلری سب سے پیدے ملے گی کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کورنگی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی سب سے پیدے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایف او ون فارم سمیٹ ہو رہے ہیں تو لاس سٹپ یہ ہوتا ہے اس کے بعد فردہ جو آپ کے کس پروسس ہوں گے اس کے بعد آپ کے ایک یا دو مہینے کے اندر آپ کی سنٹرلی جو آ جائے گی اب یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں یہ بات نوٹ کر لیں اب دیکھیں اب یہاں پہ پی ایسے جیسٹی کے اندر کوئی ایسے بھی کینڈیڈیٹ ہیں کوئی ایسا ڈسٹک بھی ہے جہاں پہ مارس کے اندر بھی جوائننگ ہو چکی ہے اپریل کے اندر بھی ہو چکی ہے اب دیکھیں پورا سیکوئنس وائز کام ہوگا اب سیکوئنس وائز کیسے ہوگا جو پہلے جوائن کرے گا ان کی سیلری پہلے بنے گی ان کا پروسس سیلری کے لیے پہلے سٹارٹ ہوگا اس کے بعد جب آپ لاس میں کریں گے تو آپ کی الٹی ملٹی آپ اندازہ لگا لیں گے سب سے پہلے جو پہلے جوائن کریں گے ان کو ملے گی اور آپ کا جو ہے وہ کب بنتا ہے یعنی مارس یا اپریل کے اندر جنہوں نے جوائن کی ہے اور جنہوں نے اگر سپٹیمبر یا اکٹوبر میں جوائن کی ہے پروسس کو زیادہ تیزی سے بڑھائے جائے لیکن آپ کے جو لاسٹ والے جو کینڈی ڈیٹس ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں جوائننگ دی ہے جن کو آپ اپاونٹ میں ملی ہے تو ان کا لیٹ ہی کام ہو سکتا ہے سیلری کے حوالے سے تو یہاں پر آپ اپنے جو ڈسٹک ہے اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جوائننگ کا ڈیٹا بیس جوئے دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بدین کا ہے بدین کے اندر یہاں پہ آپ کو جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نام وغیرہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی کریکشن وغیرہ ہو تو آپ اپنے جو ہے وہ مطالقہ آفیسر ہیں اس سے جوئے ورابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوائننگ ڈیٹا بیس آپ کی یہاں پر آ چکی ہے یہاں پہ جو اپلوڈ کی جا چکی ہے اس کے اندر اگر کوئی کمی ہوتا ہی یا گلتی ہے تو آپ جو ہے مطالقہ آفیسر سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے آپ کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کا سین ایسی نمبر فادر نیم اس کے بعد نیمو اسکول اس کے بعد سیمیس کوڈ اس کے بعد اسکول یوسی اس کے بعد اسکول کتال کا کوسٹ سینٹر اسکول کا اس کے بعد افرڈ آرڈر نمبر ویچ ڈیٹ اس کے بعد اپوائنٹ بینٹ آرڈر اس کے بعد جوائننگ اس کے بعد ریمارکس تو یہ تمام دل چیزیں آپ کی اس کے اندر جوائننگ ڈیٹا بیس کے اندر آپ کی آ رہی ہیں مزید آپ آئیں گے تو یہ ابھی کچھ دسٹک کی یہاں پر آ چکی ہے مزید آپ کے ایک دو دن کے بعد یا آپ کی آنے والے دنوں کے اندر آپ کے تمام تر جو ڈیسٹک ہیں پورے سیند کے وہ بھی جوائننگ آ جائے گی اس کے اوپر اور آپ اسی طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر بڑیو اچھے لگئے تو لائک کمر شیئر کریں ورس اپ پر فیض اپ پر اللہ حافظ دوستو پاکستان زدہ بات